السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ساتھیوں آج کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ تذدیہ تفسرے کرنے میں نمبر ون ہیں اچھے اچھے تذدیہ تفسرے کرتے ہیں اور کنکلوزن بھی ہو جاتا ہے سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے مگر امپلیمنٹیشن کوئی نہیں کرتا جب امپلیمنٹیشن کرنے کی باری آتی ہے بے چانس اگر کوئی ابھی الحمدللہ کرنے نکلا بھی نہ تو ہم اس کا ساتھ بھی نہیں دیتے حالانکہ ہم بھی وہی سوچتے رہتے وہ بھی وہی سوچتے سارے لوگ ایک ہی جیسا سوچتے سارے تنظیموں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہماری کمیونٹی اوپر آ جائے مگر جب ایک تنظیم کچھ کام کرنے لگتی ہے تو اس کا ٹانگ دوسری تنظیم کھیستی ہے اور ایک انٹیلیکچول دوسرے انٹیلیکچول کا تفسرے کرتا ہے ایک عالم دوسرے عالم کا کرتا ہے ایک جماعت دوسرے جماعت کی کرتی ہے ہم اسی میں بلجے ہوئے اور یہ ابلیس ہمیں بلجایا ہوا ہے جب کوئی ہو رہا ہے کام تو ہونے دو ہر طریقے سے ہر لوگ سے کام ہونا چاہے اس کو یونیٹی بلتے ہیں یونیٹی یہ نہیں ہے کہ میں جو سوچتا ہوں ہر لوگ وہی کرے یونیٹی یہ ہے کہ ہر لوگ کچھ نہ کچھ کرے سیم میرے مقصد کے لئے وہ اپنے انداز سے کریں گے ہم اپنے انداز سے کریں گے سارے لوگ اپنے انداز سے کرتے رہیں گے اور ایک ہی مقصد دیکھ رہے گا اس کو یونیٹی بلتے ہیں کام الگ الگ ہوئے گا مسئلہ نہیں ہے ابھی یہ نہیں ہو رہا ہے ابھی ایک ہو رہا ہے کہ ہماری تنظیم بڑی ہمارا یہ بڑا ہمارا ردبہ بڑا یہ ایگوئیزم میں بھی جاتا ہے اینیوئی یہ بھی ایک تفسرہ ہی ہو گیا ابھی تفسرے کو چھوڑ کے اگر ہم پریکٹیکلی بات کریں گے تو پریکٹیکلی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے مارکٹ میں ہمارے ایریا میں خاص کر کے دھیان دینا چاہیے ہم ہمارا ایریا چھوڑ کے ہائدرابات کے الیکشن میں دھیان دیتے یو پی کے دیتے اور کرناٹا کا نہیں دیتے حالانکہ ہم کرناٹا کے والے ہیں تو ہمارے ایریا میں ہم کیا بیسٹ کر سکتے ہیں یہی ہمارے لئے کام کرنے کی چیز ہوگی سب سے پہلے ہمارے مسجدوں میں جو ہے یہ بات کو ایویرنس آنا چاہیے ہم سب لوگ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہونا چاہیے پولیٹیکل ویزڈم نولیج سو گین کرنا چاہیے اور اس کی باتیں کرتے رہنی چاہیے صرف بات نہیں کام بھی کرنا چاہیے ہمارے جو خودبے میں بھی اگر یہ بات آ جائے گی تو اچھی بات ہے یہ کھساب سے نا اور جو ہے کہ سارے مسجدوں کو ابھی اختلاف چھوڑ کے ایک مسئلے ایک پوائنٹ کے لیے ون پوائنٹ ایجنڈا لے کے ایک ہونا چاہیے ایک اوڈ بینک پاورفل ہونا چاہیے تاکہ کوئی پارٹی والے ہمیں عزت دینے لگے آج ہماری کوئی عزت نہیں ہے اور ہم روتے رہتے ہیں کہ یہ پارٹی ہمارے ساتھ دکھا کیے ایسا کیا ارے بھائی وہ ہی کریں گے نا ہم خود ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں ہم رو رہے ہیں کہ اس نے کیا اس نے کیا ہمارے کلاب فیک نیوز پہلاتا ہے ہمارا ہاتھ باندھ کے رکھا ہے کہ ہمیں سچا ہی پھیلانے کو کون منا کیا ہے ہم جب ان کی جھوٹ کو ہم پھیلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہاں ہارڈلی دس پرسنٹ ایویل لوگ ہے جو شیطانی کام کرتے ہیں یہ دس پرسنٹ کے اپوزٹ میں جو نائنٹی پرسنٹ لوگ ہے آج ایک دم پسماندہ لوگ بن کے بیٹھے ہیں اور یہ جو نائنٹی پرسنٹ میں ہم بڑے پراؤڈ سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ چالیس کروڑ ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں اگر ہم چھوٹا چھوٹا بھی کام کر لیں ہمارا ڈراپس جا کے ایک سمندر بن جائے گا اور یہ سمندر بہت کام آئے گا ہم بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام ایسا ہے یہ سکاتا ہے اور جو سکایا ہے ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہے تو ہم کائکہ پراؤڈ رکھتے ہیں جو کام کرنے والوں کوئی بچا ہی نہیں ہے بھی ہم لوگ سب مل کے کام کریں گے انشاءاللہ ہمارے سے جو capacity ہے ability ہے چھوٹا چھوٹا effort لگائیں گے تو یہ کام آگے بڑے گا اور ہم بہت کچھ کر سکتے together we can انشاءاللہ we will جزاکاللہ خیر